السلام علیکم اینڈ کیسے ہو آپ سب لوگ آئے ہو آپ سب ٹھیک تاک ہوں گے اور اپنی لائف کے سب سے ہینڈسوم مومنٹ اور زبردست مومنٹ انجوائے کرتے ہوں گا آج کی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ بھائی وہ کون سے ممالک ہے جس کے ملعب ویزا کے ریجیکشن چانسز بہت کم ہوتے ہیں ملعب بہت مشکل سے وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کرے گا اگر آپ کو ویزا ریجیکٹ کرتا ہے تو بھائی وہ کون سے ممالک ہے جو آپ کی ویزا ریجیکٹ کر سکتے ہیں اچھا نمبر فرس پہ میں بات کرنا چاہوں گا نمبر فرس پہ اس میں ہائیں اسائیچلز اسائیچلز بھی کہتے ہیں اسائیچلز بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے کافی ایک انٹرسٹنگ ملک ہے اور کافی پانی وغیرہ بلکل مالدیوز جیسا ہی ہے لیکن تھوڑا سا دور ہے تو بھائی اس ملک میں بھی آپ ملک اگر آپ پر فلائی کرنا چاہتا ہے دور ہے آپ کو فلائی ٹوڑا سی مشکل پڑ سکتے ہیں لیکن بھائی اس کے ویزے کے جو ریجیشن چانسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں دوسرے نمبر میں ہم بے بلکل بات کروں گا لاوس کمبوڈیا ویتنام یہ ممالک جو ہیں ان کے ویزے کے چانسز بہت کم ملک ریجیکٹ ہوتے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ عموماً ساتھ مل ان کو پتا ہوتا ہے جو ایٹرنیٹی ہیں لوگ اس طرح پلین کرتے ہیں تائلینڈ میں رکھتے ہیں اور پھر لاوس کمبوڈیا ویتنام اور یہ سب کرتے ہیں تو بھائی ان کو کافی زیادہ ویزوں میں کافی آسانی پیدا کی ہے ملک اتنا انٹرسٹنگ چیزیں کافی وہاں پہ زیادہ ہیں تو ملک وہ بڑی آسانی سے آپ کی اپلائی کر کے آپ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے کچھ بھی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے بڑا سین آپ کے ساتھ بلکل نہیں ہونے والا آپ کر سکتے ہیں تائلینڈ جو ہے وہ کافی ویزے دے رہا ہے اور تائلینڈ کا تو بلکل بیسک ریزن ہے تائلینڈ ویزے اس لیے دے رہا ہے کہ اتنی ٹوریزم وہاں پہ ہیں اور ان کا پورا ملک ہی ٹوریزم پہ چل رہا ہے تو وہ ویزا پاگل تو نہیں کہ وہ کسی کا پہ ابھی کسی کے ویزے ملکہ کس نے پورا ڈاکمنٹ سٹیج نہیں کیا یا کوئی اور مسئلہ ہی وہ کسی ایسے ملک سے ہے جہاں پہ وہ پرابلم سے تو آپ جس آپ کے وہاں پہ بھی جیزا کے ریجکشن کے چانسز مالا 10-20% ہو سکتے ہیں 80% چانس ہے کہ آپ کا ویزا وہ لگ جائے کیونکہ وہ ایک ٹوریزم پہ ہی چلتا ہے تو وہ پاگل تو نہیں کہ وہ کسی کا ویزا ہی ریجکٹ کروائے مسئلے ہو سکتے ہیں کافی مسئلے ہو سکتے ہیں تائم کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتے رہتے ہیں تو پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے لیکن ایسا کوئی پرابلم ہی آپ کر سکتے بڑی آسانی سے اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے ملک ہیں ترکی ہے ازربیجان ہے اور ایران الحمدللہ یہ ہماری ویزا تو بلکل پاکستان ہے یا کافی پاکستان سے محبت رکھنے والا ہے چاہے وہ ایران ہے چاہے ازربیجان ہے ترکی ہے پاکستان سے اتنی محبت رکھتے ہیں لیکن ابھی محبت کا وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن فورنسٹنس آپ کہہ سکتے ہیں فورتا ٹائم بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کے ویزا ریجٹ کروائے تو آپ ترکی جا سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں مطلب اتنے مزے کے پلیسز ہیں ایران میں کافی مشہد ہے اور کافی اور پروینسز ہیں آپ بلکل ویزٹ کر سکتے ہیں اور ایران تو بلکل ویزٹنگ پلیئر سے کنٹری ہے وہاں پہ آپ جائیں مزے کریں تو یار ایران بھی اور ازرویجان وغیرہ تو آپ کے ویزا کے ریجکشن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں یہ کافی بھائی علاو کرتے ہیں ٹورسٹ کو کہ ہماری کنٹری میں آئے ویزٹ کریں لوگوں کو ویڈیوز بنائیں لوگوں کو دیکھائیں کہ ہماری کنٹری اچھی ہے اور ویسے بھی اتنے چھوٹے چھوٹے کنٹریز بھائی علاو کرتے ہیں بھائی علاو کرتے ہیں بھائی علاو کرتے ہیں ایسا کوئی سین نہیں ہونے بہلی آسانی سے آپ کو ویزا ملنے والا ہے مطلب ایسا کوئی اچھا ویزا بند ہے اس لئے نہیں کرتا کبھی کبھی ویزے بڑے بڑے پرائس کے ہوتے چالیس سو پچاس سار روپے تو اگر ویزا کا رجکٹ ہوا تو آپ کے چالیس پچاس سار گئے تو ابھی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پرفیکٹ کنٹری رون نہیں ہوتی کیا آپ یا دو یا تین چار کنٹری آپ نے اپنے زندگی میں ٹرگٹ رہا ہو کم از کم میں اسے ویزٹ کر لوں تو آپ کی سیلیکشن ایک پرفیکٹ سیلیکشن ہونی چاہیے کہ آپ کر لے اس میں بھیجائے کر لے اس میں